بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ایسپیرینٹس دیئر سٹوڈنٹس آج بات کریں گے پاک آرمی کو ایز ایک کیپٹن آپ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے کیپٹن کا سکیل کیا ہوتا ہے اس کی سیلری کیا ہوتی ہے کیا فیمیل جو ہیں وہ ایز ایک کیپٹن آرمی کو جوائن کر سکتی ہیں ان کا سکیل کیا ہوتا ہے اور ان کو سب سے اہم قویسچن یہ ہے کہ ان کو فسیلیٹیز جو ہیں وہ کیا پروائیڈ کی جاتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس اس کے دو وے ہیں جس کے ذریعے آپ ایز ایک کیپٹن آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں نمبر ون لانگ کورسز لانگ کورسز کے اندر آپ ایز ایک سیکنڈ لیفٹینٹ آرمی کو جوائن کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو مینیمم ایف ای یا ایف ای سی چاہیے جس میں سسٹی پرسینٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد پروپر تھوڈ چینل آپ کیپٹن جو ہیں وہ تائنات ہوتے ہیں اگر ہم دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو وہ ہے ایس ایس آر سی شارڈ سرویسز ریگولر کمیشنز ایس ایس آر سی کے ذریعے بھی آپ ایز ایک کیپٹن آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے ریلیٹیف فیلڈ کے اندر آپ کا بیچولر کیپٹن کے لئے ہونا چاہیے اور ریلیٹیف فیلڈ کے اندر آپ کا ماسٹر جو ہے وہ میجر کے لئے ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو میل اور فی میل ہیں دونوں اہل ہوتے ہیں ازواجی حصیت کی بات کریں تو میرڈ اور ان میرڈ میل اور فی میل اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں آل آورت دا پاکستان یعنی کہ اس کے اندر بل کے پی کے اور اس طرح کے جو ہمارے فارٹاز ایریاز ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں اوورال پاکستان سے تمام لوگ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو میکسیمم ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ 28 ایٹھ ہونی چاہیے اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ جو ہے وہ 162.5 سینٹی میٹر یعنی کہ 5 فیٹ 4 انچ آپ کی منیمم ہائٹ ہونی چاہیے ویٹ کی بات کریں تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ باڈی میس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے اس کا لنک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر کوالفکیشن کی بات کریں اس میں آپ کے مارکس کیا ہونے چاہیے ہیں سی جی پی سی جی پی ہے جو ہے اس کی بات کریں مختلف یونیورسٹی جو ہوتی ہیں ان کے اندر سی جی پی ہے کرائٹ ایریہ چلتا ہے تو آپ کے 2.4 آٹ آف 4 جو ہے وہ سی جی پی ہونی چاہیے یا سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کے ہونے چاہیے آپ کی جو تمام ایڈوکیشن ہے اس میں ایک بھی تھرڈ ویان نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کوئی ڈی گریڈ ہونا چاہیے ہاں اگر آپ کی تھروٹ آل ایڈوکیشن کیریئر کے اندر ایک سیکنڈ ویان ہے تو پھر آپ اس کے لیے الیجیبال ہوتی ہیں اس طرح جو فیمیلز ہیں وہ لیڈی کیڈٹ کورس کے ذریعے آرمی کو جوائن کر سکتی ہیں اور ان کے لیے دو شرائط جو ہیں وہ ہوتی ہیں ایک تو انمیریڈ ہوں اور دوسرا ماسٹرین ریلیٹڈ فیلڈ ہوں اس کے علاوہ پبلک ریلیشن آفیسر براہ راست شارٹ کورس کے ذریعے بھی شامل ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کی کیپٹن کی فسیلیٹیز کی بات کریں تو ان کو بہت زیادہ فسیلیٹیز دی جاتی ہیں ریل کا سفر 50% ڈسکونٹ پہ ہوتا ہے میڈیکل فیملی کے ساتھ فری ہوتا ہے ایون کے ان کی ہارٹ سرجری تک جو ہے وہ فری ہوتی ہے اگر ہم آرمی پبلک سکول کی بات کریں تو ان کے جو چیلڈرن ہوتے ہیں ان کو بہت کم فیسز جو ہیں وہ ادا کرنی پڑتی ہیں رائیتی فیسز جو ہیں وہ ان کو ادا کرنی پڑتی ہیں جو سفیلین کے مقابلے میں تقریباً ایک تہائی ان کو ادا کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ ان کو گولف میمبرشپ جو ہوتی ہے وہ بلکل فری ہوتی ہے اور جو کیپٹن آرمی کے اندر ہوتے ہیں ان کو دو کمروں کا ایک خوبصورت اپارٹمنٹ دیا جاتا ہے اس طرح ان کا جو آفس ہوتا ہے وہ فرنیشٹ ایسی والا اس کے علاوہ اسکری بینکوں سے خصوصی منافع جو ہے ان کو ملتا ہے اگر ہم کیپٹن کی بات کریں جو فرسٹ آف آرل کیپٹن جو ہے تائنات ہوتا ہے آرمی کے اندر اس کی سیلری تقریبا فورٹی سکس تھوزنڈ سے سٹارٹ جو سینئر ہوتے ہیں ان کی ایٹی ایٹ تھوزنڈ تک جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ان کو اپریشنل ایریاز کے اندر پوسٹ کیا جائے تو ان کو ایک الانس ملتا ہے جس کا نام ہے آئی ایس اے انٹرنل سکیورٹی الانس یہ ہوتا ہے ٹوینٹی تھوزنڈ یہ سیلری کے علاوہ ہوتا ہے جو ان کا سکیل ہوتا ہے وہ سیونٹین ہوتا ہے اور یہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے انڈیا سوڈینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر مزید اچھی اچھی ویڈیو بنائیں تو آپ کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اپنے رائے شیئر کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے بہت اچھی لگی ہوگی ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں and we are smart strength